نوشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامنسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج تیچنگ پامنسٹری کے اندر جیسے میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا شکر سے نکلنے والی بھاگ کے ریکھا کیا بتاتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھاگ کے ریکھا اگر منی بند اور کیتو کے ستان سے نکلتی ہے تو وقتی کو کہاں تک پہنچاتی ہے کیا مطلب سر کہاں تک پہنچاتی ہے یعنی وہ ترقی کرتا ہے اپنی لائف میں یعنی یہ تو پتا ہے ہمیں کہ کیتو کونسا ہوتا ہے منی بند ریکھا کونسی ہوتی ہیں یہاں اب یہاں سے کوئی ریکھا یہ بھاگے ریکھا مان کے چلو یہاں سے چلی اور شنی پروت پر آج سے تک پہنچ گئی ہے تو اب یہاں سے اگر کوئی ریکھا نکلے گی تو آپ اس کو پہچانو گے کیسے اس وقتی کے نیچر کو کیسے پہچانو گے یہ کیا کہتی ہے یہ ریکھا یہ ریکھا کہتی ہے کہ یہ ریکھا سیدھی جا رہی ہے ٹھیک ہے پتلی ہے جیسی ہے ہے تو صحیح نا اب بک میں پڑھو گے تو وہاں لکھا ہوگا گہری سپسٹ یہ نہیں ہر طریقے کی گہری نہیں ہوتی کسی کی پتلی بھی ہوتی ہے بھائی کسی نے سٹرگل کرنی ہوتی ہے پر لیکن وہ دھیرے دھیرے سٹرگل کرتا ہے کوئی لگاتار کرتا رہتا ہے تو آپ نے بالکل توتے کے طریقے سے رٹنا نہیں ہے ہر چیز کو سمجھنا ہے ہر ہاتھ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے سمجھنا ہے آگے سمجھ اب یہ وقتی کیا ہوتے ہیں اس وقتی وہ تو ایک چینل تھا وہ کہتا ہے مہتوکانشی جو ہوتا ہے وقتی اگر گرو پروت پر اگر کچھ چیزیں چلتی ہیں وہ مہتوکانشی ہو جاتا ہے ایسا ورڈ بولتا ہے ایسے وقتی مہتوکانشی ہوتے ہیں یارے چھوڑو یار ایدھر کی باتیں چھوڑ دو مہتوکانشی ہوتا ہے اچھے اچھے اب مہتوکانشا کو پورا بھی کرتا ہے رٹے رٹائے ورڈ بولے جاتے ہیں اس چینل پر یہاں سے اگر ہے مہتوکانشی ہوگا اپنی پورتی کرے گا کچھ حد تک پورتی کرتا رہے گا اچھا اسے پد پرابت ہوگا ہاں وقتی دھیرے دھیرے ترقی کر رہا ہے تو پد ملے گا نا آ گیا سمجھ اچھے سر اب اگر اسی ریکھا کے دو پارٹ ہو جائے ایسے کر کے یہ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے یہاں سے بھی ہو سکتا ہے مطلب مددہ ہے کہ ایک شاکھا نکل جائے شاکھا ٹھیک ہے اب ایک شاکھا نکل رہی ہے شنی پروت پر ایک کہاں دکھا رہا ہوں میں سر تھوڑا سا گرو پروت کی اور ہے یہاں آپ نے انڈیکیٹ کر رہا ہے تو اس کا نیچر بھی بتا دو یہ کیا کریں گے آسادھارن وقتیتو کا وقتی ہوتا ہے یعنی اس کے اندر کچھ الگ کرنے کی تمنا ہوتی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنا وہ وقتی سادھارن پریوار میں جنم لے گا اس کے ساتھ condition applied یہاں سے جو ریکھا نکلے گی بینا تربج پر بینا تربج بنے تربج پر بنے گی اچھے گھر سے سورے پروت پر تربج پر بنی بہت بڑیا گھر تھا اس پہ جنم لیا اور سورے پروت کی سورے ریکھا پر نکل کے جا رہی آگئی سورے ریکھا تربج سے نکلتی ہے بہت اچھے گھر سے نامی گھر میں پیدا ہوتا ہے بیٹی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آ گئی ابھی تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اسے سادھارن گھر میں جنم لے گا اور پھر دھیرے دھیرے ترقی کرے گا اپنے ایریا میں کرے گا اپنے جاب میں کرے گا اپنی کمپنی میں کرے گا کمپنی والے اسے پسند کریں گے ہاں بھائیہ تمہارا چیزیں صحیح چل رہے ہیں چلو تمہاری پرموشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہاں پر اس جگہ پر دیکھو یہ اس کی کمپیٹی بلٹی کے ساتھ منگل کو میں جرور رکھتا ہوں کیوں کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتی ہیں جہاں پر یہ ریکھا دو بھاگوں میں بڑھتی ہے ان سے کبھی بھی پولٹیکس کی بات مت کرنا ارے بابرے دیش بھاکت ہوتا ہے وہ بول کے دکھاؤ انہیں کوئی چیز دیکھو کیا کرے گا نہیں کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے ٹھیک ہے وہ دیش بھاکت ہوتے ہیں دیش کے پتی اپنا جیون اور اس میں منگل پردھان اگر یہ منگل زیادہ سٹرونگ ہو جائے آرے آرمی میں چلا جائے گا آرے نہیں مجھے دیش کے لئے کچھ کرنا تو دیکھو آپ کو کیسے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کی ایک ریکھا کو پکڑو اور آپ بتانا شروع کر دو اور وہ پھر اس والے پوسٹ پر آگے تک پہنچے گا آگے تک پہنچے گا جس نے آگے آگے دیکھو یہ مت کرنا کہ ہر آدمی کے آرمی میں جانے کی کمپیٹیبلٹی کو آپ یہاں چیک کرنا شروع کر دو دیکھو آرمی کے لوگ جو ہوتے ہیں یا کوئی ہوں گے ان کی جو بھاگ کے ریکھا ہوگی وہ کیا کروگے آپ کو بہت جگہ پر یہیں آکے ڈیڈ ہوتی ہوئی دکھے گی کیوں کیا ہوتا ہے 35 سال 37 سال 18 سال میں 16 سال میں کسی کی جاب لگ جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر آکر ریٹیرمنٹ کی سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پریکٹیکل آلگ ہے ٹھیک ہے وہ پریکٹیکل آلگ ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر دوسری نوکری کرتے ہیں پھر وہ اور گورنمنٹ جاب سے ریلیٹر بہت طریقے کی فورمیشنز ہوتی ہیں ابھی سیمپل پارمیسٹری سیمپل ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئے یعنی ایسے وقتی کیا کریں گے سادھاران پریبار سے ہوں گے دیش بقت ہوں گے اگر یہ یہاں پر چلی جاتی ہے اور دوسرا کیا کریں گے اور کیا ہوتے ہیں یہ لوگ بھاوک ہوتے ہیں دانی ہوتے ہیں اچھا سوابی مانی ہوتے ہیں پروپکاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ نہیں ہے جی یہ کیا ہو گیا یہ غلط ہو گئی یہ کیا کرا ان کے کاموں میں ارچنے ڈالنے کے لیے یہ ریکھا آگئی ہے بھائی اب ایک بات بتاؤ یہ ایک ان کا شنی پر ایک ریکھا کا جب آپ یہاں کہتے ہو ایک چھوٹا سا ٹکڑا کٹ جائے تو دکھت دیتا ہے تو یہاں allowed ہوتا ہے یہاں پھر آپ ترگوش روڑنا شروع کر دیتے ہو ٹرینگل دیکھنا شروع کر دیتے ہو یہاں بھی یہاں تک کا کوئی راستہ جانے کا ہے اس کی سوچ اوپر کے ٹائم پہ کوئی دکت نہیں ہے سب فری ہے سب فری ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتی ہیں یہ پرگتی میں ارچنے ڈالتی ہیں وہ اپنے ادیشوں سے بھٹک جاتا ہے وچلت ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھے اب دیکھو یہاں تک تو بہت پڑیا چل رہا ہے اب یہ یہ والی ریکھا کہتی ہے اے کیا بات کر رہے ہو نہیں 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 میں نہ ایسا کرتی ہوں جب میں اتنی بڑی ہوں تو میں ایسا کرتی ہوں نہ میں انگلی پر بھی پہنچ جاتی ہوں کیا جا رہا ہے میرا میں یہاں پہ بھی پہنچ رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں یہاں کیا کرتی اب دیکھو ایسا ہے میں نے نہ زندگی میں نہ ہار نہیں ماننی سکھی میں جو کام ایک بار ٹھان لیتا ہوں وہ کرتا جارو یہ اور مہتوکانشی ہو جائے گا ارے بابرے اور مہتوکانشی ہو جائے گا دیکھو باس نے کہا دیکھو ایسا ہے آج دس بہے تک بیٹھنا ہے رات کو ہو سکے تو بارہ بہے تک بھی کام پورا ارے ساتھ بارہ کیا ایک بجے بیٹھوں گا آپ صبح آؤ گے ملوں گا میں وہاں پر آپ کو کام پورا چاہیے میں دیکھے جاؤں گا دیکھے جاؤں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اچھا جی یہ چاہ سمجھ آئی اب یہ کرتے کیا ہے ان کی اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی کیا ہوگا جو سامنے والا ہوگا وہ ان کے کاریوں کو لاسٹ ڈم تک پرکھے گا انتیم شن میں ہی ان کو سکسس ملتی ہے اپنے جو کارے میں ہمیشہ لگے رہنے کے کارن اس کو انتیم سمیں میں اور وہ ایسے لوگ تھوڑے سے دکھی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ورک ہارڈ کر رہے ہیں ایکسپیکٹیشن ہے دوسروں سے کی نا 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 میں نے اتنے اتنے گھنٹے لگائے میرے کو میرے کو ترقی ملے گی تو وہ سب سے پہلے ٹوٹتا ہے وقتی اس کو حتاش ہوتا ہے کہ یہ چیزے ارے میں کسی کی یار اتنی محنت کرنے رکا میں سب کچھ کرا پر لیکن میرے کو اس نے ریوارڈ ہی نہیں دیا یا کچھ نہیں دیا دکھی ہو جاتے ہیں آپ سمجھ آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر پہنچنا اچھی بات نہیں ہے اس کا مطلب بہت زیادہ مہتوکانشی ہو گیا زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ تو اچھی بات ہے نا لیکن دوسرا وقتی جو ہے نا وہ اس کو ویٹیج ہی نہیں دے پا رہا جس کے قارن کیا ہوتا ہے یہ دکھی ہوتا ہے اور آسفل ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے کیونکہ کچھ پام ریڈر کہتے ہیں انگلیوں پہ پہنچنا گریبی کی نشانی ایسا کچھ نہیں ہے وہ بے فکوف ہے ٹھیک ہے یہ سمجھو بے فکوف ہے ٹھیک یہ چھے سمجھائی اب یہاں پر نہ پہنچ کر مان کے چلو منی بند سے ہی نکلی چیزیں منی بند سے ہی یہ ریکھا نکلی ہے لیکن ایک ریکھا کی شاکہ گرو پروت پہ نہ جا کر منی بند سے نکل نکل کر ایک سورے پروت پر چلی جاتی ہے یہ کیا کرے گا ایسا وقتی دیکھو یہ ٹائم پیرڈ آپ سمجھنا یہ ٹائم پیرڈ ایکچول میں سورے کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تئیس سال تئیس سال ہوتا ہے تو جب بھی اس کو پرگتی ملے گی نا تو یاد رکھنا اس کے دو تین سال کے بعد ہی ملے گی اگر یہ ریکھا کا فوق سورے پروت پر جاتا ہوا ملے گا تو ٹھیک ہے لیکن سورے ریکھا جرور ہونی چاہیے جو ہردے ریکھا پٹا چو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے ٹھیک تو چھبیس سے پہلے پہلے اسے سفلتہ مل جائے گی یہ چیز سمجھ آگئی یہ چیز سمجھ اب اس نے کیا کرا اس نے یہاں کی کمپیٹیبلیٹی کو پورا کر دیا ٹھیک ہے اور اس نے آگے کی کمپیٹیبلیٹی کو پورا کر دیا تو یعنی اب ڈبل پرگتی ہو رہی ہے اس کی یعنی یہاں اتنی اچھی پرگتی نہیں کر رہا تھا یہاں محنت جادہ کراتا ہے یہاں پرگتی کرواتا ہے اور جس کی سپیڈ اچھی ہوتی ہے یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی ٹھیک ہے اور وہ اپنی لائف میں ایک دھوری کا کیندر بنتا ہے اپنی جگہ پر یہ رکھا کے کارن تو اب یہ چیز تو سمجھ آگئی ہمیں تو ان چیزوں کو جرہ تھوڑا سا سمندر شاستہ سے ٹیلی کر کر دیکھتے دیکھو سب سے پہلے پڑھو کی ہتھیلی میں کیتو پروت یا منی بند کے پاس سے بھاگے ریکھا شنی پروت پر پہنچتی ہے تو یہ سرشش مانا جاتا ہے یہ ریکھا گہری اور نردوش ہو کوئی ضرورت نہیں ہے نردوش ہو نہیں ہو اس سے مطلب نہیں ہے شنی پروت پر پہنچتی ہے میں اتیانت مہت وکانشی ہوتا ہے اور اپنی پورتی کرتا ہے ایسے وقت پد پرابت کرتے ہیں دیکھو یہاں یہ مطلب نہیں ہے نردوش ہونی چاہیے گہری ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے پہلی بات تو بس نارمل پوزیشن پہ جو میں چیزیں سمجھائی ہیں اسے یاد رکھو اور دیکھو اب میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ جو calculations ہیں یہ آپ لوگ اگر اس طریقے سے سیکھو گے کچھ نہیں سیکھ پاؤ گے یاد رکھ لینا یہاں پر کیا دکھایا یہاں سے 0 سال اتنا سال 5 سال یہ 20 سال سیدھا 35 اور اس کے بعد دیکھو 35 کے بعد 50 سال 70 سال کے بعد ہے ہی نہیں اور دیکھو اس کا پرمان جیون ریکھا کی calculation کو آپ نے بہت چینل پر دیکھا ہوگا اسی technique سے دکھاتے ہیں کیونکہ copy paste کیا ہو ہے انہوں نے اپنے technique نہیں استعمال کری وہ 5 سال دیکھو یہاں پر دیکھو 7 سال کا difference 21 28 35 کیونکہ یہ 7 سال سے پہلے بتائی ہی نہیں پائیں گے میں کیسے ایک سال بتا دیتا ہوں میں کیسے 6 مہینے 26 سال 3 مہینے یہاں پر یہ چیزیں ہوئی تھی تو آپ کیوں یہ technique اگر تب ہی تو آپ لوگ بکس نہیں سیکھ پاتے کیوں کیونکہ یہاں پر دیکھو بہت سے چینل ہیں وہ ایسا کرتے نا یہاں سے پہلے اس پر ایک بندو لگاؤ ایک ریکہ سیدھی کھیچو پھر یہاں سے ایک ریکہ کو ایسے پھر ان انگلیوں سے تو یہاں سے کرو جب یہ ریکہ یہاں سے یہاں کٹو گے تو یہ کون سا سال بنے گا سب کے ہاتھ ایسے ہی ہوتے ہیں اگر مان کے چلو کسی کی لائف لائن ایسے ہے وہ نہیں ہوتی کیا کسی کی لائف لائن ایسے کر کے ایسے نہیں ہوتی اب ٹیکنیک ختم ہوگئی کسی کی یہاں سے چالو ہی نہیں ہوئی کسی کی یہاں سے ایسے جا رہی یہاں سے نہیں چالو ہوئی ٹیکنیک ختم ہوگئی ارے انگلیوں سے پکڑو ایسے کر کے ایسے کر کے دیرے دیرے آ جائے گی یہ ٹیکنیک سے نہیں سیکھ پاؤ گئے پھر ساتھ سال کئی کر رہا پھر نہیں کر پاؤ گئے تو بک سے پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے میں آج کل تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں کچھ لوگ ہیں سر کونسی بک پڑھتے ہو یہ بتا دو اس کا لنک دے ارے انہیں جو میں سکھا رہا ہوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں بک سے مطلب ہے کرو پھر پڑھو اسے کیا سمجھ میں آئے گی دیکھو نہ سر چکڑا جائے تو کہہ دینا اکیس سال سے پہلے ستر سال کے بعد بتایا ہی نہیں گیا اور پھر کیسے کرو گے آپ پھر یوں لے کے کسی کا ہاتھ آپ کے سامنے ہو اور پھر پہلے ایک ڈی لے آنا اور اسے یوں کرنا یوں کرنا ارے نہیں پیمانہ کیسے گھوم رہا ہے کیسے کیسے لائف میں مائنڈ لائنڈ کی کیسے کر لوگ ہارٹ لائنڈ کی کیسے کر لگ نہیں کر سکتے جو چیزیں میں نے بتائی ہے دھیرے دھیرے سیکھنا آ جائے گا یہ ٹیکنک پہ سکھا دوں گا کیا ہوتا ہے تو آج ہم نے کیا چیز سکھی ہم نے منی بند ریکھا سے ریکھا بھاگ شروع ہوتی ہے اور وہ شنی پروت پہ جاتی ہے لیکن وہ منی بند ریکھا سے نکل کر اگر انگلی پہ جاتی ہے تو لوگ کہتے گریبی نہیں آتی اس کے ڈیڈیکیشن جو ہوتے بڑھ جاتے میں تو کانشی زیادہ ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ نراج ہو جاتا ہے اور اسے وہ آسفل تب ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسروں سے ایکسپیکٹ جادہ کرتا ہے کیونکہ وہ محنت کرتا کہتا میں محنتی ہوں مجھ سے زندگی میں کچھ نہیں ملا میں نے لوگوں کے لئے بہت کچھ کیا لیکن اس کے کمپیٹی بیٹی جو تھی بھاگ گے ریکھا کی وہ کیول ان پروتوں پہ ہی اچھی لگتی ہے انگلیوں پر چلی جاتی ہے تو اچھی نہیں لگتی ہے بس ایسے سمجھاؤ کسی کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اگر یہ پہنستی ہے اگر یہ اگر یہ والی ریکھا سیدھی جا کر ایک سیدھی ریکھا ہو اچھی نہیں ہے اگر ایک یوں کر کے یوں اوپر پہنچ رہی ہے یہ امیریت کو بتائے گی بہت ہے دیرے 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 چپٹر بنائے ہیں چپٹروں کو سیکھو سمجھو آگے بڑھو ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پریز لائک کیجئے کمنٹ شروع دھنی